السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو میں ہم پیرادیز لاؤس جو کہ جان ملٹن کا بہت زیادہ پرولیفک ورک ہے اس کی لائن بائی لائن ایکسپلینیشن دیکھیں گے اس کے اوریجنل ٹیکسٹ کی تو وقت جائے نا کہ یہ بغیر ویڈیو کی طرح پرسید کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ پیرادیز لاؤس ایک اپک ورک ہے جسے جان ملٹن نے لکھا اور اسی اب جان ملٹن نے بلینک ورس میں لکھا یعنی جب آپ ٹیکسٹ کو پڑھیں گے یا انیلائز کریں گے یا انٹرپرٹ کریں گے تو آپ کو کوئی ریگولر میٹریکل پیٹرنس نہیں ملیں گے اب پیرادیز لاؤس جو ہے سٹوری ہے ایڈم اور ایو کی اور ان کی ایکسپلزین جو ہوئی تھی گارڈن اور ایڈن سے اب پیرادیز لاؤس جو ہے سٹوری ہے ایڈم اور ایو کی اور ان کی ایکسپلزین کی ہیون سے اب مین کریکٹر اس کے اندر ہم دیکھ لیتے ہیں مین کریکٹرز اس کے اندر گوڈ کا کریکٹر ہے لیوسیفر جو کہ سیٹن کا کریکٹر ہے ایڈم اور ایو جنہیں لیوسیفر یا سیٹن ایلیور کرتا ہے اس کے علاوہ بھی بہت سارے کریکٹرز ہیں لیکن یہ تین پراندری کریکٹرز ہیں ان تین کریکٹرز کو انڈرسٹینڈ کر لینا آپ کے لیے جو اپک ورک ہے یا ہماری اپک پویم ہے اس کے تھیمیٹرک پیٹرن کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ ایزی ہے اب بگر پلوٹ کو دیکھیں تو اس کے اندر ہم جانتے ہیں کہ جو سیٹن ایک کریکٹر ہے وہ ایلیور کرتا ہے ایڈم اور ایو کو کہ وہ فروٹ کھا دیں فوربیڈن ٹری اب فوربیڈن ٹری کیا تھا فوربیڈن ٹری ہیون کے اندر ایک ایسا ٹری تھا کہ جس کے قریب جانے سے آلمائیٹی اللہ نے یا آلمائیٹی گاڈ نے ایڈم اور ایو کو منح کیا تھا انہیں اس چیز کی پوری اجازت تھی کہ وہ ہیون میں ہر جگہ جا سکتے ہیں لیکن جو فوربیڈن ٹری ہے اس کے قریب نہیں جا سکتے لیکن سیٹن نے انہیں ایلیور کیا ایڈم اور ایو کو کہ وہ فوربیڈن ٹری کے پاس جائیں اور اس کا فروٹ ٹیسٹ کریں کیونکہ ایک وزڈم فروٹ ہے یا وزڈم ٹری ہے اس سے وہ مزید وائز ہو جائیں گے تو سب سے پہلے جو ایو تھی انہوں نے جو فوربیڈن ٹری ہے اس کا فروٹ کھایا اس کے بعد ایڈم نے فروٹ کھایا اب جب انہوں نے یہ فروٹ کھا لیا تو آلمائٹی گوڈ نے انہیں ہیون سے باہر نکار دیا اور سیٹن اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا اب سیٹن جو تھا اس کے بارے میں بہت امپورٹنٹ ایک لائن ہے یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سیٹن ایک وقت میں انجل تھا ہیون کے اندر لیکن سرکمسٹانسز کے وجہ سے اسے اس اپنی پوسٹ سے ہاتھ دونا پڑا کیونکہ اس کے اندر اب بہت انوے اور انگر آ گیا تھا آلمائٹی کی طرف کیونکہ آلمائٹی نے ہی اسے جو پوسٹ تھی اس کی ہیون میں انجل کی اسے ایکسپل کیا تھا تو اس کی وجہ سے اس کے اندر انوے اور انگر آ گیا اور وہ آلمائٹی سے بدلا لینا چاہتا تھا تو سیٹن نے ایڈم اور ایو کو از ای ٹول استعمال کیا اپنا ریونج لینے کے لیے آلمائٹی سے تو اب ٹیکسٹ کی طرف چلتے ہیں انسان کی پہلی پہلی انسان کی یہی تھی کہ جو ایڈم اور ایو نے بارڈ ہیں ان کی کمانڈز کو نہیں مانا اور جو فوربیڈن ٹری ہے اس کے فرود کو انہوں نے ٹیسٹ کیا جس کے وجہ سے آلمائٹی نے انہیں ہیون سے ایکسپل کر دیا اور اس فوربیڈن ٹری کا پھل جس کا جو ٹیسٹ تھا جس کے ٹیسٹ سے اس دنیا میں موت آئے اور ہمارے تمام مسئلے مسائل آئے اور اس کے ساتھ جنت بھی ایڈم اور ایو نے کھو دی یعنی انہیں جنت سے یا ہیون سے ایکسپل کر دیا گیا لیکن ایک عظیم آدمی جنہوں نے ہمیں جو ہماری بلسفل سیٹ تھی جو پرانا مقام تھا وہ واپس دلا دیا اب یہاں پر جو اپک ہے اس کے کچھ elements ہم ڈسکس کر لیتے ہیں اپک کا سب سے زیادہ جو important element برادر ہم کہہ سکتے ہیں جو کہ primary element ہے وہ invocation of muse ہے جب بھی کوئی writer کسی بڑے یا lofty theme کو cover up کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ جو goddesses of creation جو poetry ہیں ان سے inspiration لینے کی کوشش کرتا ہے یعنی ان سے appeal کرتا ہے کہ میں بہت بڑے theme کو tackle کرنے جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں تو اس کے لیے مجھے آپ کی assistance کی ضرورت ہے آپ کی assistance کے بغیر میں اس کو complete نہیں کر پاؤں گا یہ کر پاؤں گی اب ان جو lines ہیں ان کے اندر یہی invocation of muse ہے جو کہ بہت ہی زیادہ important element ہے کسی بھی poetic creative work میں جو اسے epic کا درجہ دیتی ہیں sing heavenly muse that on secret top of aurib or of sinai یہاں بھی secret top بنیادی طور پر وہ mountains ہیں یا وہ region ہیں کہ جہاں پر muses جو ہیں وہ god almighty سے directions لیتی ہیں sing heavenly muse that i may call upon the heavenly muse that the top of aurib and sinai inspires you that shepherd who first taught the chosen seed اب that shepherd muses ہیں who first taught the chosen seed chosen seeds ہمارے پاس old jews ہیں یعنی جو muses ہیں انہوں نے ancient jews ہیں انہیں بتایا that in the beginning how the heavens and earth rose out of chaos کہ کس طریقے سے جو دنیا اور جنت جو ہے وہ کیوس سے نکل کے بنی اور if sion hill delight the more and siluas broke that float اب sion hills بنیادی طور پر وہ territory ہے کہ جہاں پر یرو شرم built ہے if sion hills اگر sion hills delight the more تمہیں زیادہ delight کریں and siluas broke اور siluas جو stream ہے یا ندی ہے that float جو کہ flow کرتی ہے fast by the oracle of god جو کہ flow کرتی ہے زیادہ تیز خدا کے temple سے i then invoke the age to my adventurous song میں تم سے support مانگتا ہوں یا تم سے مدد مانگتا ہوں کہ جو adventurous song یا lofty theme جس کو میں لکھنے جا رہا ہوں اس کے لئے مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے کیونکہ تمہاری مدد کے بغیر میں یہ adventurous یا lofty theme جو ہے اس کو cover up نہیں کر سکتا that will know middle flight intends to so اب یہ جو میں نے کام کرنا شروع کیا یہ بہت زیادہ adventurous ہے یہ بہت زیادہ daring ہے مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ lofty کام ہے above the onion it pursues things unattempted yet in prose and rhyme میں جو کام کرنے والا ہوں یہ پروز یا poetry میں پہلے نہیں کیا گیا اس کی طرف نہیں سوچا گیا and chiefly thou o spirit that dost prefer before all temples that upright heart and pure o chiefly یعنی o chief میں جانتا ہوں کہ تم prefer کرتے ہو upright heart اور پیور heart کو then temples یعنی جو پیور اور upright heart ہے اس کی value تمہاری نزدیک بہت زیادہ ہے instruct me from thou knows that from the first was present and with mighty wings out spread instruct me یعنی مجھے instructions دو مجھے بتاؤ کہ میں اس theme کو کس طریقے سے cover up کروں اور اس کو کس طریقے سے tackle کروں for thou knows کیونکہ تم جانتے ہو that from the first was present کیونکہ تم initial time سے وہاں پر موجود ہو and with mighty wings out spread اور اپنے پر پھیلا کر اپنے پروں کے جو range ہے اس کے ساتھ تم وہاں پر موجود تھی تمام دنیا کا نظام تمہارے پروں کے دو کی طرح وہاں پر بیٹھے تھے جیسے کہ دو جو ہے جو فاختہ ہے کسی chaotic یا chaos والی جگہ پر بیٹھی رہتی ہے and made its pregnant یہ جگہ chaos والی تھی لیکن اس نے کچھ نہیں دیا لیکن تم نے اسے full of life منایا what in me is dark ilium میرے اندر جو darkness ہے جو جہالت ہے جو کمیاں کتائیاں ہیں اسے تم ilium کرو مجھے روشنی دو what is low raise and support میرے اندر جو کمی کتائی ہے اسے identify کرو مجھے support کرو that to the height of this great argument I may assert eternal providence that to the height of this great argument تاکہ میں جو یعنی میں assert کرتا ہوں about the wisdom of God and justifies the ways of God to man اور میں justify کروں کہ جو God treatment کرتے ہیں یا جو God treatment کرتے ہیں اپنی جو مخلوق ہے اس کو say first for heaven hides nothing from thy view سب سے پہلے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو heaven ہے وہ تمہارا جو views ہیں تمہارا جو نظر ہے تمہارا نظارہ ہے اس سے دور نہیں ہے تم دنیا کے تمام نظام اور یونیورس کے تمام نظام سے واقف ہو اگر کوئی گہرا کھڑا ہے ہل کے اندر تو تم اسے بھی جانتے ہو سب سے پہلے کہ ہمارے گرین پیرنٹ بہت زیادہ ہیپی سٹیٹ میں تھے جو کہ heaven میں بہت زیادہ مزے کر رہے آف فرم دی کرییٹر وہ اپنے جو کرییٹر ہیں ان کی نظروں سے کیوں گر گئے اور انہوں نے اس کی جو پیغام تھا اس کی جو کمانڈ تھی اسے روگردانی کی ان کے اوپر ایک پابندی لگائی گئی تھی اس کے علاوہ لارڈ بی سائد انہیں تمام دنیا جو تھی اس کا لارڈ بنا دیا گیا یعنی تمام علاقے میں گھومنے پھلنے کی اجازت دی گئی اب ون ریسٹرینٹ کیا تھی کہ جو فوربیڈن ٹری ہے اس کے قریب آپ نے نہیں جانا لیکن اس ریسٹرینٹ کو ایڈم اور ایو نے وائلیٹ کیا اور جو سیٹن ہے اس کی الیورمنٹ کے اندر آگے اور اس کی الیورمنٹ کے اندر آنے کے بعد انہوں نے جو فوربیڈن ٹری تھا اس کے فروٹ کو ٹیسٹ کیا یعنی کس نے انہیں الیور کیا یا مجبور کیا کہ وہ ریولٹ کریں آلمائیٹی کے کمینمنٹ کے خلاف تو یہ سیٹم تھا جس نے انہیں الیور کیا یا انہیں فورس کیا کہ وہ ریولٹ کریں The Infernal Serpent Infernal Serpent سے مراج ایسا سام جو ہمیشہ دسنے کی تاک میں رہتا یعنی Tempted Snake یہاں پر Infernal Serpent سیٹن کو کہا گیا ہے The Infernal Serpent He It Was Whose Gale Stirred Up With Envy And Revenge Infernal Serpent یعنی سیٹن ہی تھا Whose Gale جس کا Deception تھی Stirred Up With Envy And Revenge جس کے اندر غصہ اور Revenge شامل تھا Deceived The Mother Of Mankind اس نے Deceive کیا Eve کے کریکٹر کو What time his pride had cast him out of heaven تو اس کا جو pride تھا جس کی وجہ سے اس نے Adam اور Eve کو allure کیا اس پرائیڈ کی وجہ سے اس heaven سے باہر تھرو کر دیا گیا Will all his host of rebel angels لیکن وہ اکیلا نہیں تھا اس کے ساتھ اس کے associates بھی تھے جو اس کے ساتھ ہی باہر نکل گئے جنت سے By whose aid aspiring to set himself in glory above his peers اب جو انسان ہوتا ہے وہ اپنے ساتھیوں کے بدولت پہچانا جاتا ہے اور انہی کی سپورٹ کے ساتھ مختلف tasks perform کرتا ہے اب جو سیٹن کے ساتھی تھے by whose aid ان کی ہی جو مدد تھی ان کی مدد سے اس نے aspire کیا کہ وہ جو almighty ہے اس کے برابر glory achieve کرے گا یا ان سم case اس نے یہ بھی ہائی ذات ہے جیعنی almighty کی ذات ہے یا god کی ذات ہے وہ اپوز کرے گا اور اس کے جو ایم ہیں وہ امبیش ہیں اور ان کے ساتھ ہی almighty جو god ہیں انہیں وہ اپوز کرے گا اور ان سے revenge لے گا against the throne and monarchy of god اب جو سیٹن کا revenge تھا وہ جو تخت تھا almighty کا ان کے monarchy اور ان کے throne کے against تھا raise impetious war in heaven and battle proud with vain attempt raise impetious war اب اس نے کہہ کیا کہ heaven تھا جو بہت sacred praise تھی وہاں پر بہت heinious قسم کی war start کر دی and battle proved with vain attempt لیکن جو اس کی جنگ تھی وہ useless ثابت ہوئی کیونکہ اسے almighty vengeance کا سامنا کرنا پڑا اور اسے جب vengeance کا سامنا کرنا پڑا تو اس کے حالات تھے یا اس کے associates کے حالات تھے بہت catastrophic تھے یعنی ultimate destiny Saturn کی defeat تھی اس جنگ کے اندر him the almighty powered heard headlong flaming from ethereal sky with hideous ruin and combustion down اب almighty جو آگ میں جلتا ہوا نیچے آیا to bottomless predation there to dwell اور وہ بہت زیادہ نیچے bottom میں گیا اور وہاں ہمیشہ کے لیے رہا اور جلنے کے لیے وہی پر موجود رہا اب اسے بہت ہی سخت قسم کی اور موٹی جس کو کہتے ہیں بیڑیوں میں جکڑ دیا گیا اور ہمیشہ جلنے والی آگ میں پھینک دیا گیا وہ کون تھا جس نے آمنی پوٹنٹ کو چیلنج کیا اور آمنی پوٹنٹ کے ساتھ جن کرنے کی کوشش کی وہ سیٹن کا کریکٹر تھا آمنی پوٹنٹ سے مراد ایک ایسی ذات ہے جو سب جانتی ہے اور ایسی ذات یا ایسی شخصی جو سب کچھ جانتی ہے وہ آلمائٹی ہی ہو سکتے ہیں یعنی نو دن اور نو راتوں تک تو مارٹل مین یعنی جو مارٹل مین تھا یعنی جو سیٹن تھا یہاں پر جو کریکٹر ہے سیٹن کا اسے مارٹل مین کہا ہے جان ملٹن نے وہ اپنے اسوسی کے ساتھ یعنی وہ ایک آگ کی جو لیک تھی اس کے اوپر بے جان اور بے حصو حرکت اپنے جو اسوسی ایرز تھے ان کے ساتھ پڑھا رہا حتیٰ کہ وہ امورٹل تھا یہاں پر ابھی بھی اس کو امورٹل کہا گیا ہے علاقہ اس کے اوپر شدید قسم کی ونجنس ہوئی کیونکہ اس نے ایڈم اور ایف کو علیور کرنے کا گناہ پرفارم کیا لیکن اب بھی اس کے اندر جو چیزیں تھی جو اس کے ڈیسٹینی تھی وہ کیا تھی کہ اس نے مزید اللہ تعالی سے عذاب لینا تھا کیونکہ اس نے جو ٹاسک پرفارم کیا تھا وہ بہت زیادہ ہینیس تھا اب جو کے دکھ تھے پیدا دکھ یہ تھا لاؤسٹ ہیپنیس کا یعنی ایک وقت تھا کہ جب وہ ایک بہت زیادہ دائنیمک پوزیشن کو انجوائی کر رہا تھا وہ ایک انجل تھا اور اس کے مختلف ٹاسک تھے اور اس کے پاس ایک آثورٹی تھی اب اس کی آثورٹی کو باؤنڈ کر دیا گیا اور اس کے اوپر جو عذاب آیا جو وینجنس آلمائیٹی کی اس کے وجہ سے جسمانی طور پر بہت زیادہ تکلیف تھی یہ دو چیزیں جو اسے دکھ دیتی تھی جب وہ اپنی جو آنکھیں تھی انہیں ادھر ادھر بھوماتا تھا وہ جب ادھر دیکھتا تھا آگے پیچھے تو اسے بہت زیادہ ایفلیکشن یعنی بہت زیادہ دکھ غم تکلیف اور دیپریشن کے صورتحال نظر آتی تھی اب ابھی بھی اس کے اندر یہ شو کرتا ہے کہ سیٹن کی جو کریج ہے وہ ان بینڈنگ ہے یعنی اس کا پرائیڈ اور اس کا ہیٹ ابھی بھی قائم ہے ہتھا کہ آلمائٹی نے اس کے ساتھ بہت ہی شدید قسم کا ٹریٹمنٹ کیا ہے اس کا جو سین اس نے پرفارم کیا اور اس نے پھر بعد ایڈم اور ایو سے پرفارم کروایا اس کے نتیجے میں آلمائٹی اسے ونجنز کا سامنا کرنا پڑا لیکن وہ ابھی بھی اپنے پرائیڈ پر قائم ہے اور اس کا جو ہیٹ ہے وہ موجود ہے تو جہاں پر جو کریکٹر ہے آپ کے پاس سیٹن کا اس کا جو ٹراجیک فلا ہے یا اس کا ہمارشی ہے وہ اس کا پرائیڈ ہے جو اس کے ڈاؤن فال کا ذریعہ بنا اگر وہ پراؤڈی نہ ہوتا اپنے پرائیڈ کو ختم کر دیتا آلمائیٹی کی کمانڈ کو مان لیتا تو وہ اس کا ڈاؤن فال ایگزیسٹ نہ کرتا means وہ کہتا ہے کہ ایک وقت تھا جب وہ اینجل تھا اور اس کے حالات واقعات بہت ہی بہتر تھے لیکن اب معاملات اس کے اوپر تبدیل ہو گئے ہیں اب جہاں پر دیکھتا ہے وہ اس کی سیچویشن بھی اور اس کے اردگرد کی اس کے اسوییٹس کی سیچویشن بھی بہت زیادہ ڈسمال ہے خراب ہے اور ابتر ہے اور وائل ہو چکی ہے یعنی ایک بہت بڑی خندق ہے جو بہت خطرناک ہے اس کی اردگرد ہے جس کے اندر ہی اسے دیپلی اندر جاتے جیٹ فرم دیز فلین یعنی ایک بہت ہی زیادہ بڑی بھٹی جیل رہی ہے فرنس جل رہا ہے جس کے اندر آنک کا جو عذاب ہے وہ سیٹن کے لیے تیار کیا گیا ہے اور اسی بھٹی کے اندر اسے اپنی اسوسیئیٹ جن میں بیلزی بھو وغیرہ شامل ہیں ان کے ساتھ پھینک دینا ہے اب یہ جو بھٹی ہے اس کی گہرائی اتنی زیادہ ہے اس کی انتنی زیادہ ہے کہ اس کے اندر سے آپ لائٹ ڈسپلی نہیں ہو رہی لیکن دارکنس ہی دارکنس نظر آرہی ہے لیکن وہ گہری اتنی ہے کہ اس کے اندر سے دارکنس ہی وزی زندہ ہے وہ کس لیے اللہ نے زندہ رکھا ہے وہ اس لیے زندہ رکھا ہے کہ دکھ کے نظر ہیں اسے وہ دیکھیں غم کو دیکھیں اور ایک ایسی جگہ کو دیکھیں کہ جہاں پر پیس اور ہیپینس کبھی بھی نہیں آسکتی جہاں پیس اور ریسٹ ان کا کوئی ذکر نہیں ہے جہاں پر کوئی امید نہیں آ سکتی لیکن وہاں پر صرف دکھ تکلیف ایفلکشن کانٹینیوز تورچر ہے تو یہاں پر ان لائنس کو اگر ایفلکشن بیئر کرنے کے لیے زندہ رکھا تھا کہ وہ ہمیشہ ساری زندگی جلتا رہے still urges and the fiery dulse fed with ever burning sulfur unconsumed means کہ ایک fiery lake ہے یا fiery dulse ہے یا fire place ہے جہاں پر continuous سے sulfur supply کیا جا رہا ہے اور اسی آگ زیادہ سے زیادہ ہو رہی ہے اور وہ سیٹن کے لیے تیار ہے such place eternal justice had prepared اب سیٹن نے جو ایکٹیویٹی پر پورم کی اس کے لیے جو eternal ہمیشہ کا جو انصاف ہے جو ہمیشہ کی افلیکشن ہے وہ تیار ہے for those rebellious here their prison ordent for those rebellious یعنی وہ جنہوں نے rebel کیا ان کے لیے جو prison ہے قید ہے ان کی قسمت میں لکھ دے گئی زیادہ جو پھیلی ہوئی darkness ہے اس میں ان کو set کر دیا گیا ہے as far removed from god and light of heaven یعنی وہ ایک ایسا path ہے ایک ایسی جگہ ہے جو خدا سے بہت دور ہے اور heaven سے بہت دور ہے as from center thrice to out most pole جیسا کہ center of earth جو ہے وہ جو north pole ہے اس سے دور ہے oh how unlike the place from they fell اب یہاں پر سیٹن جو ہے جب اپنے associates کی طرف دیکھتا ہے تو اسے بڑا دکھ ہوتا ہے کیونکہ سیٹن جو ہے ایک اچھا companion ہے وہ جانتا ہے کہ اس کے down fall کی وجہ صرف وہ ہے جب وہ اپنے associates کو دیکھتا ہے تو اسے دکھ تکلیف تو ہوتا ہے کہ ان کی وجہ سے اسے جس کو کہتے ہیں افسوس اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ اس کی وجہ سے انہوں نے یہ اپنی جو destiny تھی وہ face کی oh how unlike the place from they whence they fell یعنی یہاں پر سیٹن دکھ کرتے ہیں اپنے associates کی جو woes اور sorrows دیکھ کر اسے دکھ ہوتا ہے کہ کتنی ہی زیادہ چین جگہ تھی جو یہ لوگ وہاں سے یہاں پر آئی یعنی ایک دفاعی angel تھے اور now they will have to face the vengeance of almighty they are the companions of this fall oh overwhelmed with floods and wild winds of his sight there the companion of his fall یعنی اس کا association تھا جو کہ belzebub تھا oh overwhelmed with flours and wild winds of tempest fire یعنی وہ ہمیشہ جلنے والی آگ میں جلک رہا تھا اور وہاں پر آگ دہک رہی تھی he soon discerned and waltering by his sight اس میں اپنی ارد دیکھا اور اپنی سائٹ پہ دیکھا one next himself in power and next in crime ایک جو اس کا associate تھا وہ اس سے تھوڑا ہی کم تھا power اور اس کے ساتھ تھا crime کے اندر جو certain نے allurement کی اور almighty کی authority کو challenge کیا تو اس میں اس کا associate شام ہے تو وہ belzebub تھا long after non in palestine and بیلزیبوب کو سیٹن نے کہا breaking the horrid silence does begin یعنی یہاں پر سیٹن نے بیلزیبوب کو address کیا جو horrific یا terrible قسم کی silence تھی اس کو break کیا گیا یعنی خاموشی کو ختم کر دیا گیا سکوت ختم ہوا if thou beast he but how fallen how changed کیا تم وہی ہو جو تم لیکن اب تم ہی کنڈیشن کتنی خراب ہو چکی ہے مجھے دکھ ہو رہا ہے کہ تم بہت ساری کیٹاسٹروفی کے سامنا کرنا پڑھا اور میری وجہ سے سامنا کرنا پڑھا means کہ تم ایک وقت تھا کہ بہت زیادہ happy زندگی گزار رہی تھی روشنی اور چکا چون تم ماری اردگرد تھی لیکن اب جو تم ماری روشنی ہے وہ ماند پڑ گئی ہے یعنی ایک وقت ایسا تھا کہ جب تم ٹرانسینڈ کر دیے کرتے تھے یعنی بہت زیادہ آگے تھے اپنے اسوسی ایٹس سے یونائی ٹھوٹس این کانسل ایک و ہو اب مجھے اس بات شک ہے جو تمہاری سوچ اور تمہارے مشورے اور تمہاری باتیں میرے سے اتنی زیادہ ملتی جلتی تھی اب کیا وہ ملتی بھی ہیں کہ نہیں ملتی تو یہاں پر ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے آج ہم نے جو پیرڈائز لاؤسٹ ہے اس کی جو ابتدائی 87 لائنز ہیں ان کی ڈیٹیل ایکسپلینیشن دیکھی نیکسٹ ویڈیو کے اندر میں کوشش کروں گا کہ جو مزید اریجنل ٹیکس ہے پیرڈائز لاؤس کو اس کو بہتر طریقے سے انیلائز اور انٹرپیٹ کروں آپ کے سامنے تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لازمی لازمی لائک کریں اور مجھے اپنے کمنٹ سے ضرور آگا کریں Thank you very much